پاشو پارے کے آخر میں منافقوں کی مضمت تھی اور انہیں سخترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کا اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر جہاں پہ ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو تو اس کی مضمت کی جا سکتی ہے لہذا اس پر کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پردادری کیوں کی ہے اس کے علاوہ جو اہم ادامین اس پارے میں ہیں وہ یہ ہے کہ منافقین کی مضمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے اس لیے کہ کفر و دلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا یہود کے بعد اہلی کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ تین اقنوم سے مرکب ہے یعنی باپ ہے بیٹا ہے اور روح القدس ہے نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں تو تم کون ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے ہو سورت النساء کی اختتام پر دوبارہ اس مضمون کی اعادہ ہوئی ہے جس میں اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثہ کے حقوق کا خیال اس کے بعد آتی ہے سورت المائدہ سورت المائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں ایک سو بیس آیات ہیں چونکہ اس میں مائدہ جس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان اس کا قصہ مذکور ہے اس لیے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے یہ سورت حجت مدینہ کے بعد نازل ہوئی بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے مائدہ جو ہے وہ آخری سورت ہے اس سورت میں حلال و حرام کی متعدد احکام اور تین قصے بیان کے گئے ہیں اس سورت کے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو کہ حجت الویدہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو اس دن کو یوم عید قرار دیتے ہیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس دن کو میں بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کی شام تھی اور جمعہ کا دن تھا گویا ہمارے لئے اس دن دو عیدے تھیں اس صورت کا جو حصہ چھٹے پارے میں آیا ہے ان میں جو اہم مضامین ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ صورت کی ابتداء میں اہل ایمان کو ہر جائز احد اور عقد کا پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے خواہ وہ احد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو گویا یہ آیت انحکام کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالی نے بندوں پر فرض کیے ہیں اور بے اوشرا خرید فروغت شرکت اجارہ نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود عقود یعنی کنٹرارٹس اور عقود یعنی پرامیسز کو کتنی اہمیت دی ہے کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانے جاہیلیت میں حلال سمجھ جاتا تھا کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت و جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے مثلا مردار بہنے والا خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے البتہ استرار کی صورت میں ہم جہاں پہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کا تک جب جان کو خطرہ لاحق ہو تو ان کا کھانا جائز ہے ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لئے تیہا ہو سکے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و حسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کی استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت بھی دی گئی ہے کیونکہ اسلام شریعت آسان شریعت ہے اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھ گیا ہے چنانچہ اس پارے کے چھٹے رکھوں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اس پارے کے ساتھوے رکھوں میں یہود کی بزدلی ان کے فتنے و فساد سرکشی اور تکبر کا بیان ہے اور ان اوصاف کا بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھے یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بدلائے گئے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احد کو توڑ دیا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض و دعوت ڈال دی باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ وہ بہت ساری اعتقادی عملی اور اخلاقی خرابی میں مبتلا تھے پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ واقعی تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو تو وہ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا اس مضمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی آٹھوے رکھوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا پھر انہیں ارد مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی لیکن ان بدبختوں نے اس کی ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا موسیٰ ہم تو اس ملک میں ہر کس داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے زور اور سرکش والے لوگ نکل نہیں جاتے لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرہ کے بعد نوے رکو میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹو حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق قابیل نے حسد کے بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا جس کے وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اسی قصے کی مناسبت سے ڈاکووں باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے یعنی کسی کو سولی دی جائے کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤ الٹی جانب سے کٹ دیا جائے پھر دسویں رکھوں میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان عزت عزت علماء کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائے تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کا ارتکاب کرنے سے روک دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہو چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن و سکون میں سر آ جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودھا نہیں آج کی دنیا جو کہ جرائم کی قصد کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کی نفاظ کی دعوت دے رہی ہے ڈاکہ زنی چوری اور فساد کے حکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے یعنی منافقین اور یہود پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے اور دوسرے گروہ کا تفصیلی تذکرہ ہے فرمایا گیا اے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ اپنے مو سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کی جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے اور بتلایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے عقائد عبادات معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فرح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں مکمل معاملات ہیں سبحان اللہ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارے کے ساتھ قلمی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت رین دشمن ہیں فرمایا گیا اے ایمان والو تم یہود و نصارے کو دوست نہ بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا بشک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا قرآن کریم کی صداقت کا زندہ موجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کی شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے بوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائے جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا ارتداد انہیں دین سے خارج ہونے کا اس لیے اگلی آیت میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کے لیے تلقین کی گئی ہے کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزق واجب ہو جاتی ہے ساتھی یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین تمہارا محتاج نہیں اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا فرمایا اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے اور جو مؤمنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے اور جاننے والا ہے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے کفار کی دوستی کی قباحت کو وعدے کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے یہود و نصارہ کے گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن مجید کو جھٹلایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا جیسا کہ چھٹے پارے کی چودوی رکوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وحی مسیح ابن مریم ہے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے ایک تیسرا ہے قرآن نے ان غلط نظریہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مسیح ابن مریم اور ان کے والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا یہود و نصارہ دونوں کو دین میں نہق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے چھٹے پارے کے آخری رکوں میں یہود پر اللہ تعالیٰ کی لانت کا سبب بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہے وگرنا ان پر بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی لانت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لانت ہوئی یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں رشاد فرمائی تیرمیزی میں ہے آپ نے فروایا جب بنی اسرائیل معاسی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا اور دعود اور عیسیٰ ابن مریم کی زمان سے ان پر لانت فرمائی یہ اس لیے کہ وہ نہ فرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر دیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر امادہ نہ کرو آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود و مشرقین ہیں اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لئے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں ان کی اکثریت تو فکر و عملت کے ادبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں صرف نام کے عیسائی ہیں باقی جو بچتے ہیں وہ مسخشدہ عیسائیت پر عمل پی رہا ہے و Nike ایسا ایسا